بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید ہے سب خیر یہ سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں موزر ایلا چیز کی ریسے بھی جو کہ گھر میں بھی آسانی سے بن سکتی ہے تو اس کے لئے میں نے 1.5 لٹر دودھ دے لیا ہے تو دودھ کو ہم نے گرم کرنا ہے چیز ہمیشہ کچھے دودھ سے ہی بنتی ہے یعنی کہ اس کو بوائل نہیں کیا وہاں ڈائریکٹ پین میں ڈال دیا تھا یہ فل کریم ملک ہے تو اس کو بہت ہلکا سامنے گرم کرنا ہے کہ جب ہم فنگر کی مدد سے اس کو چیک کریں گے تو وہ جلے گی نہیں اور دودھ کے اندر سٹے کر سکے گی تو جب دودھ ہم نے اتنا گرم کر لیا تو اس میں ایڈ کریں گے سرکا تو دودھ کو پھارنے کے لئے میں نے 3 ٹیول سپون سرکا یعنی کہ وائٹ ویننگر ڈال دیا ہے آپ لیمون یا ٹاٹری وغیرہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور سرکا ایڈ کرنے کے بعد دودھ میں ہم نے آہستہ آہستہ ہلکے ہاں سے چمہ چلاتے جانا ہے تو دودھ پھٹنا شروع ہو جائے گا اور کچھ سیکنڈ کے بعد ایک بال کی طرح ایک لچکیلی بال کی طرح سارا دودھ جو ہے وہ اکٹھا ہو جائے گا دودھ کو ہلکا سا گرم کرنے کے بعد فلیم کو ہم نے آف کر دیا تھا اور سرکا بھی ہم نے فلیم آف کر کے ہی ایڈ کیا ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت لچکیلی سی ایک بال ٹائپ چیز ہماری بننا سٹارٹ ہو گئی ہے لیکن اب بھی کافی پروسس باقی ہے تو ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی اس لئے سارے سٹیپس کو اچھے سے فالو کیجئے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا چیز کو ہم دودھ والے گرین سے پانی سے علیدہ کر لیں گے اور کچھ دیر ایسے ہی پڑا رہنے دیں گے تاکہ اس میں سے پانی ڈرین ہو جائے اور اس کے بعد سپیچولا کی مدد سے اس کو ایسے دباتے ہوئے پانی ہم نے اس کا نکال لینا ہے اور اس کے بعد ہاتھوں کی مدد سے دباتے ہوئے ایکسٹرا پانی نکال دیں گے ایک بہت اچھی لچکیلی اور تاردار چیز بنانے کے لیے یہ سارے سٹیپس بہت ضروری ہیں تو پانی ہم نے اس میں سے نکال لیا ہے اس کو ہم لائدہ ایک باول میں ڈال کے رکھ دیں گے اور اس کے بعد یہ جو دودھ والا پانی باقی بچاوا اس کو ہلکا سا گرم کریں گے تو اس کو میں نے ہلکا سا نیم گرم کر لیا ہے اور اب میں نے اس میں ایڈ کیا ہے تقریباً ون ٹی سپون نمک اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس پانی میں نمک کو مکس کر دیا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں پہلے سے جو ہم نے چیز دیار کی تھی پور ڈال دیں گے اور اس میں چیز کو رکھیں گے تقریباً دو منٹ کے لیے اور دوبارہ نکال کے اس میں سے یہ پانی ایکسٹرا پانی نکال دیں گے یہ پروسس ہم نے دو سے تین بار ریپیٹ کرنا ہے اس طرح جو سرکے کی کھٹاس تھی وہ بلکل ختم ہو جائے گی یہ پروسس ہم نے دودھ والے بچے پانی میں ہی کیا ہے آپ سادھا پانی کو نیم گرم کر کے اور اس میں نمک ڈال کے بھی کر سکتے ہیں اب ہم چیز بال کو برف والے یک تھنڈے پانی میں رکھیں گے دو منٹ کے لیے اور اس پانی میں دو منٹ سٹے کرنے کے بعد چیز کو نکال لیں گے اور جو ایکسٹرا پانی ہے وہ دبا کے دوبارہ سے نکال لیں گے اور یہاں پہ نئے ناظرین سے گزاری شاہ کے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کو ملتے رہیں اور مجھے حاصلہ تو اب ہم چیز کو ایک بال میں رکھیں گے اور اس کو کور کریں گے کلنگ ریپ سے یا کسی بھی پلاسٹک ریپ سے اچھے سے کور کریں گے اور فریج میں رکھیں گے تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کتنی لچکیلی اور تاردار بن کے تیار ہوئی ہے چیز کو ہم نے تقریباً تین سے چار گھنٹے کے بعد فریج سے نکال لیا ہے تو چیز بنانے کے میں سب سے امپورٹنٹ چیز بہت ہلکا ہی گرم کرنا ہے اگر اس کو زیادہ گرم کریں گے تو چیز نہیں بنیں گی بلکہ رس گلے بنانے والا میٹیریل تیار ہو جائے گا اب میں آپ کو چیز بال کٹ کر کے دکھاؤں گی کہ یہ کتنی اچھی سوفٹ بن کے تیار ہوئی ہے اور اس کے بعد چیز سینڈوچ کی طرح آون میں گرم کر کے بھی آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کتنی لچکیلی اور تاردار بنی ہے یہ چیز بنا کے آپ کچھ دنوں کے لیے فریج میں رکھ سکتے ہیں اور جب مرضی استعمال کر سکتے ہیں تو اب میں آپ کو چیز گریٹ کر کے بھی دکھاؤں گی تو موزریلا چیز کو ہم نے گریٹ کر لیا ہے اب میں نے دو بریڈ سلائسز لیے ہیں تو ایک بریڈ سلائس کی اوپر کچھ چیز رکھیں گے اور دوسرا سلائسز کے اوپر رکھیں گے اور اس کے بعد میں ان کو تقریباً 20 سیکنڈ کے لیے آون میں گرم کروں گی تو اس چیز سینڈوچ کو ہم نے تقریباً 20 سیکنڈ کے لیے آون میں گرم کر لیا ہے اب میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ چیز کتنی تاردار اور لچکتار بن کے تیار ہوئی ہے تو ان سارے سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے آپ بھی ایسے ہی بہت اچھی سی موزریلا چیز گھر میں تیار کر سکتے ہیں مجھے امید ہے آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی تو ویڈیو پسند آئی ہے تو ایک لائک کر دیجئے اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا تو مجھے دیجئے اجازت ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ